موسیقی ایک انٹرویو میں بتایا کہ بلالہ باز کے ساتھ کام کا کہ مجھے بہت اچھا لگیا انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے کبھی بھی انہوں نے مجھے یہ فیل نہیں کروایا کہ وہ ایک خود سپر سٹار ہے اور عشق مرشی ڈرامے میں مجھے اتنا فیم ملا ہے کہ جب میں ملیشیا گیا تو لوگوں نے مجھے ادھر رکھ کر کہا کہ تم شاہمیر کے بغیر کیوں آئے ہو اگر ان کے ہوئی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مووی کا بہت زیادہ شوق تھا میں بچپن سے بہت زیادہ موویز دیکھتا تھا ایکٹنگ کا مجھے بہت شوق تھا اور میں نے ایک تھیٹر میں سب سے سٹارٹ میں فلم میکنگ کی ہے انہوں نے کہا میری وائف کے جوب جو ہے وہ ملیشیا ہو گئی تھی اور ہم لوگوں نے وائف کے جوب کے لیے ملیشیا شفٹ ہو جانا تھا لیکن جیسے ہی مجھے کال آئی آڈیشن کے لیے جب میں نے عشق مرشی ڈرامے میں آڈیشن کرنا تھا تو میں نے ملیشیا جانے کا ٹور کینسل کر دیا تھا میں نے عشق مرشی ڈرامے میں بہت بار انٹرویو دیا تھا یہاں تک کہ دو بار شوٹنگ ہونے کے بعد مجھے نکال دیا جاتا تھا میرے بالوں کی وجہ سے جب میں نے اپنا حلیہ بدلا اور وہ شکل بنائیں جو وہ چاہتے تھے پھر شوٹنگ شروع ہوئی تو ایبا میرے سب پاس فاروق صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا بیٹا تمہاری جگہ یہ ہے اپنی جگہ کبھی بھی نہ چھوڑنا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ڈرامے کے وجہ سے جو لوگ مجھے نہیں بھی جانتے وہ بھی مجھے جاننے لگیں گے یہ سب تو اللہ نے مجھے نواز ہے مجھے اور بہت سارا لوگوں کا پیار ملا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس مکسی ڈرامہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہوگا اور جنہوں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا وہ بھی ڈرامہ ضرور دیکھیں تھانکس فور وچنگ ڈس ویڈیو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بولیے گا جنہوں نے 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 ج